بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار بیس کا تیسرا چانگرہن لگنے والا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیوں لگتا ہے چانگرہن اور سائنس کا کیا کہنا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کسی کو نقصان بھی ہے یا نہیں ہے کس کا فائدہ ہوگا بہت کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا یہ چانگرہن کہاں کہاں لگے گا ٹائم کیا ہے یہ سب باتیں سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ چانگرہن کہاں لگے گا یہ انڈیا میں لگے گا پاکستان میں لگے گا اور اسی طرح نیپال ہے سعودی عربیہ ہے امریکہ ہے آسٹریلیا ہے جاپان ہے چائنہ ہے چین ہے اور دبائی ہے اس کے علاوہ افریقہ ہے اور بھی دیگر ممالک میں یہ چانگرہن لگے گا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اسی لئے یہاں کا وقت بتا دیتا ہوں اور دوسری ممالک میں الگ الگ وقت ہیں یہاں پر جو ہندوستان میں انڈیا میں جو چانگرہن کا وقت ہے یہ صبح کے ٹائم صبح میں آٹھ بچ کر سینتیس منٹ پہ لگے گا اور ختم ہو جائے گا گیارہ بچ کر بائیس منٹ پہ دو پہر کے ٹائم میں یعنی گیارہ بچ کر بائیس منٹ وہی زوال کا وقت رہتا ہے قریب قریب تقریباً تین گھنٹہ پینتالیس منٹ کل جو ہے یہ چانگرہن کا ٹائم رہے گا ہندوستان میں دن کا وقت ہے رات میں چانگرہن یہاں جو ہے ہوتا تب ہی نظر آتا لیکن یہ دن کا وقت ہوگا اسی لئے جو ہندوستان والے ہیں یہ اس چانگرہن کو دیکھ نہیں پائیں گے لیکن چانگرہن یہاں کے اعتبار سے بھی لگے کہ دن ہے سمجھئے اس کو اس کے علاوہ یہ چانگرہن کیوں لگتا ہے سائنس جو جاننے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے دنیا چاند اور سورج یہ تینوں ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں وہ اس طور پہ کہ چاند اور سورج دونوں کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے وہ جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے جب سورج کی روشنی چاند پہ ڈائریکٹ نہیں پڑ پاتی ہے بیچ میں دنیا موجود ہے دنیا آ جاتی ہے ایسی سورت میں چاند میں اندھیرہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ چانگرہن لگا یہ سائنس کا کہنا ہے اور اسلام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی آیت ہے وہ خصف القمر کہ اسی کی طرف اشارہ ہے بعض تفسیر میں ملتا بھی ہے کہ جو قیامت کی نشانی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو چاند ہے سورج ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی یہ قیامت کی نشانی ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتانی من آیات اللہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں کیا ہیں سورج ہیں اور چاند ہیں یہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے چاند کو گرہن لگتا ہے سمجھئے کہ اللہ کا غصہ ہے اسلام یہ کہتا ہے اب جو ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ وقت جو ہے بہت نازک اور خطرناک وقت ہوتا ہے نقصان اور فائدہ جہاں تک ہونے کی بات ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں پھر خطرہ کیسے ہے خطرناک کیسے ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو نقصان کسی کا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا اس کا نقصان ہو جائے گا کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کے لئے بہت خطرہ ہے بہت نقصان ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ایک ذرہ برابر بھی نقصان کسی کا نہیں ہے فائدہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں راسی والے فلاں جو ہے وقت میں پیدا ہونے والوں کے لئے یہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے امیر ہو جائیں گے کچھ نہیں بھائی نہ کسی کا فائدہ نہ کسی کا نقصان کچھ نہیں لیکن خطرہ ہے خطرہ وہ سمجھئے کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا قرآن کے آیت ہے کہ یہ بے نور ہو جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ چاند بھی ختم ہو جائے گا بیکل ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا چاند اسی طرح سورج بھی ختم ہو جائے گا اب قیامت جو آئے گی یہ اسی طرح آئے گی یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے صرف ایک ذات باقی رہے گی وہ اللہ ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور سب ختم ہو جائے گی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو ایسی صورت میں چاند اپنی طرف اس دنیا کو بالکل طاقت کے ساتھ کھینچنے لگتا ہے اور اسی طرح سورج بھی اس دنیا کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے کوئی ایک اگر کھینچ لے اور یہ دنیا جا کر اس سے ٹکرا جائے ختم پوری دنیا ختم ہو جائے گی کوئی نئے بچنے والا سمجھئے کہ قیامت آ جائے گی یہ ماہر جو ہیں جاننے والے وہ یہ بتاتے ہیں اور اسلام نے اسی کے طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ایسے وقت میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرے والا وقت ہے ایسے وقت میں غیر مسلم حضرات وہ بھی کہتے ہیں کہ تم صدقہ دیا کرو غریبوں کی کچھ مدد کر دیا کرو ان کی کتابوں پر بھی لکھا ہے اور اسلام بھی واضح طور پر کہتا ہے کہ صدقات دیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے بلائیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو نماز کا کیا طریقہ وغیرہ مستقل ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تو اس میں جو ہے ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور جو ہے جو بھی عبادت ہے وہ ساری عبادتیں کرنی ہے خاص طور سے جو غلط غلط چیزیں جو کچھ بنیاد نہیں ہے ایسے ویسے کام بیکار کی باتیں ان باتوں سے ہمیں مکمل بچنا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے کوئی اور سریعت یہاں پر معتبر نہیں ہے صرف دین اسلام کا اعتبار کیا جائے گا اور کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی لئے ہمیں نئی نئی باتوں سے منمانی کرنے سے بچنا ہے یہ بہت اہم ہے ایسے وقت میں جب ہم عبادت کرتے ہوں گے اللہ اگر جو ہے قیامت واقع کر دے قیامت آ جائے یہ دنیا ختم ہو جائے تو سب تو مریں گے لیکن جو عبادت کرتا ہوگا جب وہ مرے گا تو عبادت کرتے ہوئے مرے گا اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرے گا یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں